اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ممتاز سویٹ یوٹیوب چینل اور میں ہوں جبید اقبال سویٹ ماسٹر آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست اور خوبصورت چوکلیٹ برفی کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں یہ چوکلیٹ برفی آپ نے اکثر سویٹ شاپ اور مٹھائی کی دکانوں پر آپ نے دیکھی ہوگی اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی دکھائیں گے کہ یہ چوکلیٹ برفی ہم نے کس طرح بنائی ہے اور آپ ہی اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ یہ چوکلیٹ برفی کس طرح بنتی ہے اس ویڈیو میں آپ کو ہم سٹیپ بے سٹیپ دکھائیں گے اور سمجھائیں گے بھی کہ یہ چوکلیٹ برفی ہم نے کس طرح بنائی ہے اور آپ بھی دیکھیں گے کہ یہ کس طرح بنی ہے تو انشاءاللہ ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بلکل بہت آسانی سے گھار میں بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت چوکلیٹ برفی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت زبردست ہے تو بینہ وقت رہا ہے کہ یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ ہم نے پانچ کے لکھویا لیا ہے اور پانچ کے لکھویا کو ہم نے چولے پر رکھ لیا یہ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کی پکائی شروع کر دیا چولے پر رکھ کے اس کی آنچ بلکل ہلکی ہلکی ہونی چاہیے جب یہ اچھی طرح ہمارا کھویا گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں پھر چینی ایڈ کریں گے یہ دیکھ رہے ہیں ہمارا کھویا گرم ہو گئے اور ہم اس میں ٹو کیجی شوگر ایڈ کر رہے ہیں چونکہ جی شوگر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ہلکی آنچ پر بلکل پکاتے رہنا اسی طرح جس طرح ہم آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں اس کے نیچے آگ اتنی تیز نہیں ہے نارمل آگ رکھنی ہے تاکہ یہ برفی لال نہ ہو یہ بلکل ہسان رسپی ہے اور یہ اس ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ گھر میں یا کسی بھی جگہ پر آپ بلکل ہسانی سے بنا سکتے ہیں مرفی کو آٹھ سے دس منٹ پکانے کے بعد یہ اچھی طرح گاڑی ہو چکی ہے اور آپ ہم اس کو نیچے اتاریں گے ٹھنڈا ہونے کے لئے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے مرفی کو نیچے اتار لیا اور اس خروپہ بھی بولتے ہیں چمچ بھی بولتے ہیں تو اس خروپے کی مدد سے ہم بلکل اسی طرح اس کو ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ ٹھنڈی بھی اور ہلکی سی ملائم بھی ہو جائے تو آپ نے بلکل اسی طرح ہلاتے رہنا ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کی لکڑ کی مصدی ہو تو اس سے بھی آپ رگڑائی کریں اس سے بہت اچھی طرح ملائم ہو جاتی ہے بروپی تو اگر آپ کے پاس یہ لکڑ کی مصدی نہیں ہے تو آپ اسی طرح خروپے کی مدد سے بھی اس کو ہلا سکتے ہیں اس طرح لکڑی کی مدد سے ہلانے کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ یہ ملائم اور ہلکی سی صفیت ہو جائے ہمارے پاس یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو مشین ہوتی ہے تو ہم اس کو بروپی کو چولے سے اتار کر مشین میں ڈال دیتے ہیں یہ تقریبا ڈیٹھ دو یا تین منٹ میں رگڑائی ہونے کے بعد یہ ملائم بھی ہو جاتی ہے اور اچھی طرح ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے تو آپ نے مصدی سے خروپے کی مدد سے آپ نے دو تین منٹ یا چار منٹ ڈالاتے رہنا ہے اور جب آپ کی بروپی ٹھنڈی ہو جائے اچھی طرح تو پھر آپ کو اس کو کسی بھی شیف میں اس گرزین بنا سکتے ہیں جو آگے ہم آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح بروپی جب ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کو کسی بھی شیف میں بنا سکتے ہیں تو ہم نے جو بروپی بنائی تھی آپ کو پانچ کے لکھوئی کی بروپی دکھا رہے ہیں تو یہ ہم نے پانچ کے لکھوئی کی بروپی سے آدھی بروپی میں ہم چوکلیٹ پورڈر مشکا رہے ہیں تو اس میں چوکلیٹ پورڈر لگانے کے بعد ہلکا سا آئے لگا کر اسے میس کر دینا ہے میس کرنے کے بعد آپ نے اچھی طرح اس کو چوکلیٹ پورڈر کو بروپی میں میس کرنا ہے یہ ہم نے چوکلیٹ پورڈر میس کر لیا ہے تو آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں تھوڑا سے زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس سے کم بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہم نے بروپی کو آدھا آدھا کرنے کے بعد ہم نے آدھی بروپی میں چوکلیٹ پورڈر میس کر دیا اور آدھی بروپی کو ہم نے سادھا رکھا بروپی کے دو دو پیڑے بنانے کے بعد پھر آپ نے اسی طرح سانچے میں اس کو اچھی طرح برابر کرنا ہے سٹیپ بے سٹیپ کوشش کرنی ہے کہ اس کو اچھی طرح ایک جیسا پریس کریں تاکہ انس کے اندر لکیر جو ہے وہ ایک جیسی سیدھی آئے انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بلکل آسانی سے بہت خوبصورت چوکلیٹ برفی بنا پائیں گے یہ بہت ہی سمپل اور آسان برفی ہے یہ جو ہمارا آخری پیڑا ہے پھر ہم اس کو اوپر لگا کر اس بھرکوری برفی کو سانچے میں ہم برابر کر دیں گے مرپی کو سانچے میں اچھی طرح برابر کرنے کے بعد آپ نے کھلی ہوا میں سراخ دیں گے تقریباً چار سے پانچ گھنٹے میں اچھی طرح یہ جم جائے گی اور جمنے کے بعد آپ اس کی کھٹائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت برفی ہماری تیار ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو ہماری اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ پھر کسی دن نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے اسی ویڈیو کے ساتھ ممتاز ویڈ یوٹیوب چینل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمٹ میں ضرور کریں اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ہمارے ویڈیو پہ رابطہ کریں